کہ مسئلہ یہ ہے کہ یار بنگلہ دیش سے پوچھتا ہوں آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے کیا تکلیف ہے آپ لوگوں کو ہندوستان نے آپ کے ساتھ کیا برا کیا ہے آپ اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میرے چینل ہوں آپ سب بلکل دکتاک ہوں گے میرے نام سمیہن ہے آپ دی خیر سمائن ری ایکشن یہاں پر جی بات کرتے ہیں بنگلہ دیش مالدیز اور انڈیا کی یہاں پر انڈیا میڈیا میں بہت ساری نیوز ہیں جو اس حوالے سے چل رہی ہیں اب بنگلہ دیش جو ہے بنگلہ دیش کے مسئلی جو لوگ ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں جی مالدیز کو اور مالدیز کو سپورٹ کرنا ظاہری سے بات ہے جو کنٹری انڈیا کو لائک نہیں کر رہی جہاں پر انڈیا کے اگینس کمپینز چل رہی ہیں تو وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیش کو پسند کریں کہ وہ مالدیز کو سپورٹ کر رہی ہیں تو اب یہاں پہ اس حوالے سے یہ نیوز جو ہیں بہت زیادہ پھیر رہی ہیں اور یہاں نہ صرف بنگلہ دیش بلکہ پاکستان کو کیوں اس نے گسایا جا رہا ہے پاکستان کو جو ہے ٹھیک ہے ٹارگٹ بقائدہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ہی ہے جو یہ سب کچھ کروا رہا ہے ابھی شکر ہے پاکستان کی فرنشپ بنگلہ دیش سے نہیں ہے ورنہ یہ بھی کہا جاتا کہ پاکستان ہی ہے جو بنگلہ دیش کو بھڑکا رہا ہے کہ مالدیز کو سپورٹ کرو ٹھیک ہے تو یہاں پہ بہت انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ نے اسے شیئر کروں گی یہ ویڈیو آپ لوگوں نے سننی ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو میں آپ نے اسے شیئر نہیں کر سکتی کہ کوپیر آئیٹ کا جو ایشیو ہے وہ آ جاتا ہے تو ویڈیو آخر تک دیکھیں اور یہ بندہ جو ہے جانا بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے بھوڑ رہا ہے بنگلہ دیشیوں کی سپورٹ مالدیز کو اور ساتھ ہی اس نے انڈیا کے لوگوں کے بارے میں بھی بات دیکھیں تو ویڈیو آپ پھر تک دیکھیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے میری چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میری چینل کو لاغشن سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں ڈیو دیکھتے ہیں ڈیو دیکھتے ہیں بھی دیکھتے موسیقی ہندوستان میں سارے یوٹیوب چینلز بین کر دیا گئے ہندوستان کے اندر ویب سائٹوں کو سب کو ہیک کر کے بلوک کر دیا گیا جو ہے ٹویٹر آکاؤنٹ جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گئے وہ ساری چیزیں روک دی گئی یہاں پر پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا پڑوسی دیش کی طرف سے جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز کام نہیں آ رہا اب انہوں نے کیا کرنا سٹارٹ کر دیا کہ مالدیو جیسے چھوٹے چھوٹے دیشوں کو جو مسلمان دیش ہے ان کو جا کے انہی کے دیش میں ان کے برین کو کر رہے ہیں واش تاکہ ان کے برین کو واش کرے اور ان کا جو ووٹ ہے ان کو ایک ہاتھ بندہ یا ایک ہاتھ ووٹ زیادہ ملے مالدیوز کی یہ جو نفرتیں ہیں ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں پاکستانیوں کا ہاتھ ہے اور ساتھ میں ہم کرتے ہیں آج بنگلہ دیش کی بات مالدیوز اور ہندوستان کے بیچ میں پچھلے ایک یا دو ہفتے سے نہیں پچھلے ایک دو مہینے سے یہ جو مسئلے چل رہے ہیں بنگلہ دیش اس کو لے کر کافی زیادہ اتھاؤلا ہوا ہے اور مالدیوز کا ساتھ دے رہا ہے ایک چھوٹے سی ویڈیو ہے اس کو جرہ سنیے اس کے بات کریں گے بات بھاروت مالدیوز پیر مجھے سمپورکو بھالو جات چھے نا اثو چو انشو آٹاشی شال تھے که بھاروت شینہ دیر جنن گھانٹی بیابوحار ایر اونمتی دیئے چھلو مالدیو تب ای دیشتیر نوتون پریزیڈنٹ محمد مویززو نیرباچی تاہوار پڑ تھے که سمپورکیر نوتون میروں کورن شروع ہوئی بھوٹے جیتے تینی گھوشنا دیئے چھلیں بھاروت شتھے پورا تنشوانپورکو تھے که شوریاش بے تار دیش مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ مالدیوز تو ایک چھوٹا سا دیش ہے ایک بہت چھوٹا سا دیش ہے ایک چھوٹا سا دیش ہے اگر دیکھیں لڑنے کے ہم بات نہیں کرتے یہاں پہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ یہاں پہ لڑنے تک چلے جائیں یا بہت بڑی بات ہو جائے اور پھر مالدیوز کی اتنی اوقات بھی نہیں ہے ہندوستان کے آگے ٹکنے کی مسئلہ یہ ہے کہ یار پنگلہ دیش سے پوچھتا ہوں آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے کیا تکلیف ہے آپ لوگوں کو ہندوستان نے آپ کے ساتھ کیا برا کیا ہے آپ مجھے وہ برائی بتائیے جو ہندوستان نے آپ کے ساتھ کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو پاکستان سے آجادی دلوائی دلوائی کے نہیں دلوائی آپ لوگوں کے لیے لڑے آپ لوگوں کے لیے قربانیہ دی آپ لوگوں کے لیے پیسہ جائے کیا پیٹرول ڈیزل ساری چیزیں جائے کی آپ لوگوں کے لیے اس نے اتنے بڑے رسک اٹھائے کہ امریکہ اور جو ہے بریٹش کے بڑے بڑے جہاز یہاں تک کہ ہندوستان کے پانی میں گز گئے تھے ہندوستان کے بڑے بڑے جہازوں کو مارنے کے لیے ریڈی ہو گئے تھے یہ تو رشیہ کا ساتھ تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ امریکہ اور بریٹش ان کی لڑائیاں نہ ہوئی نہیں تو آپ کے لیے تو ان لوگوں نے بہت بڑا رسک اٹھا ہے تھا اگر وہ لڑائی ہو جاتی مان لو تو اس میں رشیہ اس میں ہندوستان اس میں امریکہ اس میں جو ہے وہ لنڈن اس میں ایسی بہت ساری بہت بڑی بڑی کنٹریاں اور انوالو ہو جاتی تو سوچئے کہ اس ٹائم بیچ میں منگلہ دیش تو ختم ہی ہو جاتا نامی میڈیا تھا آج نہ کوئی بنگلہ دیش ہی ہوتا اور نہ بنگلہ دیش ہوتا اتنا بڑا رسک اٹھا کہ ہندوستان والوں نے آپ لوگوں کو بچایا بچایا کہ نہیں بچایا اس حقیقت پہ آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے اگر آپ بند کر دو تو ہمیں پتہ ہے دنیا کو پتہ ہے اب آپ ساتھ دیتے ہو پاکستان کا ٹیک ہے آپ پاکستان میں جائیے آپ کے بنگلہ دیش کے لوگ پچھلے جتنے سالوں سے پاکستان میں رہ رہے ہیں آج تک ان کو نیشنلیٹی نہیں دی گئی آج تک ان کو پولیس والے تنگ کرتے ہیں آج تک ان کی حالت وہی ہے جو جب اب بنگلہ دیش آجات نہیں ہوا تھا جس جو پہلے جو حالت تھی ان بنگلہ دیشیوں کی جو آج پاکستان کی پوری کے پوری کی حالت پر آجاتی پر کر رہے ہیں لیکن وہی بنگلہ دیشی آپ ہندوستان میں آ کے دیکھئے کہ بھائی بزنس بنائے ہوئے ہیں کاروبار بنائے ہوئے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں اچھا پیسہ کماتے ہیں عجت ملتی ہے نہ پولیس تنگ کرتی ہے نہ عوام کچھ بولتی ہے یہاں تک کہ وہ تو بولتے ہیں کہ بھائی ہمارے تو بھائی بلتے ہیں بنگلہ دیش میں تو ہمارا اپنا گھر جیسا ہے تو پھر یہ نفرتیں کیوں یہ بیچ میں اتنی نفرتوں کی دیواریں کیوں پاکستانیوں کے برینواش کی وجہ سے یہ گلت فہمی ہے آپ لوگوں کی یہ آپ لوگوں کی بہت بڑی گلت فہمی ہے اس ٹائم پڑوسی دیش کے ساتھ پاکستان کے ساتھ دنیا میں کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا لیکن مسئلہ یہاں پہ کچھ ہندوستان کے لوگوں کا بھی ہے ہندوستان کے عوام کا بھی ہے ان کو ٹائم نہیں مل رہا اس چیزوں سے باہر آنے کے لیے جو ریالیٹی ہے جو جو امپورٹنٹ چیزیں اس پہ سوچنے کے لیے ان کو پاکستانیوں کے بہت سارے سے دیکھیں ان کا دماغ جنہ شیطانوں کی طرح چلتا ہے وہ ایک طرف سے ہندوستان کو بدنام کر رہے ہیں پروسی دیشوں کو جا کے وہاں پہ برینواش کر رہے ہیں مسلمانوں کو اکٹا کر رہے ہیں ان کے کلاب کر رہے ہیں ہندوستان کے لیکن بھائی دیکھیں ابھی سعودیہ میں جب ہندوستان کی سرکار کی ایک محیلہ گئی ہیں وہاں پہ ہندوستان کے مسلمانوں کے حج کے مسئلے پہ بات کرنے کے لیے یا ان کا جو کوٹا ہے مسلمانوں کا جو حج کرنے جاتے ہیں ہر سال اس پہ بھی پاکستان کو مرچی لگی ہے اس پہ بھی پاکستان جو ہے وہ دڑا در دڑا در ویڈیو بنائے جا رہا ہے اور بول رہا ہے کہ بھائی اب تو سعودیہ عربیہ جو ہے وہ ہندوستان کا باپ بن چکا ہے بھائی باپ کیوں بنے گا ان کی دوستی آ رہی ہے کیا ہندوستان نے سعودیہ سے کیا پیسے لیا ہے کیا پیسے ادار لیا ہے کیا کوئی کرج لیا ہے کوئی چیزیں بیک میں مانگی ہے اب وہ تو آپ لوگوں کا تھا یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہے یہ ہے جی ایک انیان یوٹیوبر ہیں جو کہ بات تو کہہ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں اس آری بنگلہ دیش کے بارے میں یہ جی بہت زیادہ جو برین واش ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے ایک ایڈا سیم ٹائم لائک یہ بھی یار جو باتیں کہہ رہے ہیں اسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی برین واش کر رہے ہیں گر میں اس چیز کو زیادہ نہیں کھون گی میں پاسیٹیو بات کروں گی یہاںび پاکستانیوں کی بات کریں ہوں بنگلہ دیشیوں کی بات کریں تو ہم جو انڈیا ک انڈیا میں دیکھتے ہیں انڈیا کے بہت سارے لوگ ہیں جو بنگلہ دیش کا durchلاach کا tabہ دیکھتے ہیں پاکستان کا content دیکھتے ہیں اب جو common لوگ ہیں وہ common ہیں ٹھیک ہے ایس سچ وہ ہیٹ نہیں ہے یہ جس کو مدیوں پر دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور انہوں نے بہت زیادہ شکوا کیا کہ انڈیا کے لوگ جو ہیں پاکستانیوں کو کیوں دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے بنگلہ دیش کے بارے میں کہا کہ بنگلہ دیش کے تو ہم نے ہمیشہ مدد کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کے بارے میں کہا کہ پاکستان برین واش کر رہا ہے اب یہاں پہ ایک تو شکر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کی as such correlation نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ پاکستان کو بھی یہی کہنا چاہیے یار انڈیا جو ہے بنگلہ دیش کا brainwash کر رہے تب ہی پاکستان اور بنگلہ دیش کے correlations جو ہے وہ نہیں بن پا رہے تو یہاں پہ جو ان کی باتیں ہیں نا یار مجھے as such سمجھ نہیں آئی کیونکہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں like seriously I don't trust it اور like جو common لوگ ہیں ان میں as such کوئی ڈس لائکنس نہیں ہے کوئی نفرت نہیں ہے ٹھیک ہے like جیسے common ایک بندہ ہوتا ہے اس کا politics سے کیا لینا دینا تھی جو زیادہ like چیزیں ہوتی ہیں وہ political level پہ ہوتی ہیں اور آپ حال political level پہ ہونے والی ہر چیز کو عام جنتہ کو blame نہیں کر سکتے تو یہ چیز ہے وہ ساتھ ہی انہوں نے بنگلہ دیش کی بات کی بنگلہ دیش کے لوگوں کا جو بھی انہوں سے ہی لگے گا وہ بوس ہوتیں گے ٹھیک ہے اب انڈیا کیا کہہ رہا ہے انڈیا کو وہ دیکھنا آپ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان نے اور بنگلہ دیش نے انڈیا کی کہنے پہ ہی چلنا ہے ہر کسی نے اپنی چیز دیکھنی ہوتی اپنی country کو دیکھنا ہے تو یہ اس چیز کو لے کے اپنا زیادہ issue like create کرنا تھوڑا جو باز آئی دنگ عجیب چیز ہے آپ لوگ کیا کہ انڈی سوالے سے انہوں نے جو بھی بات کی ہیں آپ لوگ اس سے agree کرتے ہیں disagree کرتے ہیں بنگلہ دیش مالدیش کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ بہت بہت زیادہ بورا لگ رہے ہیں انڈیا کے بہت سے لوگوں کو خیر آپ لوگ جو بھی کہنا چاہتے ہیں لازمیں بتائیں میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرا چینل لازمیں سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں آپ لوگوں سے جی پھر سے ملاقات ہوتی ہے i will see you guys still and take care after this